سبسکرائب کر کے بین آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاک اللہ کہ گھر میں رات کو روزانہ نلکہ کھلا ہوا ہوتا تھا صبح جب گھر والے اٹھتے تو نلکہ سے پانی بہرا ہوتا تھا بہت دیکھ لیا بھئی یہ کون ہے جو رات کو نلکہ جا کے کھولتا ہے عاملوں کو فون کیا انہوں نے جنات کا کیس ہے اور یہ ہے ہزاروں روپے اڑا دی اس چکر میں یا تو میرا بیان انہوں نے کہیں سنا کہ خفیہ کیمرہ لگایا یا ویسے ہی ان کے ذہن میں آیا کیمرہ لگایا تو انہوں نے مجھے وہ کیمرے کی ویڈیو بھیجی کہ وہ جن پکڑا گیا عاملوں نے سب نے یہ کہا کہ کیا اثرات ہیں کیونکہ ان بیچاروں کے پاس میں نے بتایا تھا نا ایک حکیم کو پھوڑے کی بیماری کے علاج آتا تھا پھنسی کا آتا ہی نہیں تھا یہ کلپ بنائیں عاملوں پر بہت دن ہو گئے عاملوں پر بولا نہیں ہوں میں تمام عاملوں نے چاہے وہ دیوبندی تھے بریلوی تھے الہدیس تھے جتنے بھی روحانی تھے نا سب نے یہی کہا کہ جنات کا کیس ہے یہ سیدھا سیدھا اور پڑھنے کو اور وہ آگتے ہیں نا سونگتے ہیں یوں یوں کرتے ہیں ایسے ٹوپی ڈرامے جیسے ان کو کوئی محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ آئیں گے کچھ اثرات محسوس ہو رہے ہیں اس طرح کے ڈرامے چہرے کے ایکسپریشن سے اور باڈی لینگویج سے یہ شو کرتے ہیں کچھ ہے یہاں پہ تو انہوں نے خفیہ کیمرہ لگایا تو دیکھا کہ رات کو چوہ آیا اس نے بڑے تمیز سے نلکہ کھولا پانی بھی پیا اس نے اور ٹب میں پانی جمع ہو کے نہاں بھی رہے کمبخت بڑے آرام سے اس میں غسل سوہا بہت ذہین جانور ہے اس کو گرمی لگتی ہوگی اس نے انداز لگا لیا اب اتنی سینس اس میں ہینی کے بیٹ تو اس کو بند تو کر دے کھولنا آتا ہے اس کو بند کرنا خوب نہاں دھوکے نکل لیا وہ کسی کا دماغ بھی نہیں جا سکتا کہ چوہ آکے نلکہ کھولے گا اس میں نہائے گا اور پھر چلتا ہوا جائے گا اب وہ تو شکر ہے چوہے کے چلتے ہوئے کے نشانات نہیں تھے ورنہ عامل بولتے کہ جنات چوہوں کی شکل میں آ رہے ہیں حقیقت ہے یہ دیکھو پنجے تو بہت بڑا کوئی جن ہے تو گھر میں خفیہ چوریاں ہو رہی ہیں نا جن وین پر نہ ڈالا کریں خفیہ چوری کوئی بہت ہوشیار چور ہے لوگ کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے تو بھائی ہوشیار چور تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس طرح سے چوری کرے کہ سمجھ میں نہ آئے اگر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر چوری تھوڑی کرے گا تو اس کو پتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا بھائی میں تو اس کو پتا ہے میں پکڑا جاؤں گا تو بات یہ چل رہی تھی کیا بات چل رہی تھی بات چل رہی تھی